یہ گوڑے آ رہے ہیں لیکن ان کی ریس دیکھیں ماشاءاللہ سے باقاعدہ گولی کی سپیٹ سے جو ہے گوڑے جا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو رش لگی ہوئی ہے یقین کریں لینڈ کروز ہے ڈبل کیبن کوئی ایسی گاڑی نہیں ہے جو یہاں موجود نہ ہو جس میں شوکی نظرات گوڑے کی ریس دیکھنے کے لیے نہیں ہے اور اتنے اچھ خوبصورت گوڑے دوستو میں ہوں حیدر خانزادہ نئے ویلوگ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس وقت میں موجود ہوں نواب شاہ کی تحصیل قاضی احمد کے قریب نواب شاہ زلے کا سب سے بڑا میلہ جو لگتا ہے جمال شاہ درگاہ کا اس میں ہم موجود ہیں اور میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہو گھوڑوں کی جو ہے وہ ریس ہو رہی ہے اور اس گھوڑوں کی ریس کی خاطر جو ہے میں خاص طور پر یہاں دوستوں کے ساتھ آیا ہوں یہ بلکل آپ دیکھ رہے ہیں گھوڑوں کی ریس کے لیے یہاں پر مختلف جو ہے وہ پورے سندھ سے گھوڑے جو ہے وہ یہاں پر آ رہے ہیں جو گھوڑوں کے شکی نظر آتے ہیں وہ سارا سال تیار کرتے ہیں گھوڑوں کو ریس کے لیے مختلف گھوڑے آپ میرے بیکسٹائٹ پر دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بھی آ رہے ہیں اور گھوڑوں کو جو ہے وہ تیار کے جا رہا ہے مختلف ریسے جو ہے وہ رہی ہیں آگے ہم چلتے ہیں میدان میں گھوڑوں کی ریس بھی جو ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں اسلام علیکم یہ جو میلہ لگایا گیا ہے گھوڑوں کی ریس ہو رہی ہے یہ سوال سے آپ کیا کہو جسی پیڑی میں یہ رسم آگار تو آخری پیڑی تک یہ شوق رہی جائے اچھا یہ ریس جو ہوتی ہے تو اس میں انام بغیرہ بھی ہوتے ہیں انام نارمل طریقے سے ہوتا ہے جو دیتے ہیں کیا کی نام ہوتا ہے یہ دو سو پانچ سو ہزار پر خوشی سے دیتے ہیں اچھا یہ تنے کہینا پہ پہ پھر یہ لاکھ اور پہ خرچ کرتے ہیں گھوڑے کی تیاری شک ہوتا ہے ذاتی شوق مختلف جو سندھ بر کے جو لوگ ہیں زمیدار ہیں بڑے ان کے اپنے گھوڑے ہیں بڑے زمیدار وہ پاس پہ ہیں ابھی میں ایک ملازوں کو چھوٹا سنہ تو میرے پاس پہ مرشاہلہ تین گھوڑے کھڑے ہوئے اچھا وہ ریس پتارے ہیں وہ علی پہ لے آئیں گے علی شاہ پہ لے آنگے ان کی گفتوں کو جانیں کہ شوک ہے یہ سارا ان کا کہناہ ہے کہ کوئی اتنا مڑا ان سے انکم نہیں ہوتی لیکن شوک پہ جو ہے یہ اپنے گھوڑے پالتے ہیں اور ریس کراتے ہیں اب ہم ریس کے میدان کی طرف چلتے ہیں آجو یہ گھوڑے آ رہے ہیں دیکھیں ان کی ریس دیکھیں ماشاءاللہ سے ہم نے بھائی کو ریکویس کی اور انہوں نے بٹھایا ہمیں اور یہ صرف چلنے کے لیے ریس ویس نہیں کریں گے ہم اس کی کیونکہ اگر یہ بھاگا تو ہمیں گرا دے گا آپ کہاں سے آئے سر میں آئے ہوں بہریٹ آن کراچی سے بلکل بلکل بہتری امیزنگ لگ رہا ہے ہمیں گھوڑا کون سا پسند ہے آج اس پر بیڈیو اس پر بلکل یہ فیصل بھائی ہے گھوڑا جنہوں نے ہمیں دعوت دیئے ماشاءاللہ یہ تو پسند آئی ہے اس کے علاوہ بھی اور دو تین گھوڑے تھے جو بہتری انتہیں ماشاءاللہ سے یہ بہریٹ آن کراچی سے آئے اور خاص طور پر یہ دیکھنے کے لیے کہ یہاں لوور سن کے اندر بھی اس طرح کے زبرزت ایونٹ ہوتے ہیں بڑے شیروں کے اندر تو بڑے جو ایونٹ ہوتے ہیں لیکن یہاں جمال شاہ کے اندر اس طرح کا ایونٹ ہونا بھی یقینی طور پر ایک ایڈونچر سے کم نہیں ہے یہاں پر ہمارے پاس گھوڑے سوار بھی موجود ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو رش لگی ہوئی ہے یقین کریں لینڈ کروزر ڈبل کیبین کوئی ایسی گاڑی نہیں ہے جو یہاں موجود نہ ہو جس میں شوکین اظرات گھوڑے کی ریس دیکھنے کے لئے نہیں ہے اور اتنے اچھ خوبصورت گھوڑے ہر عمر کا بندہ جو ہے وہ گھوڑے کی ریس کے اندر شریک ہے ہم نے آپ کو ابھی بھی کلپ کے اندر بھی دکھایا اور مزید ابھی گھوڑے جو سوار ہیں ان سے بھی انٹرویو کرواتے ہیں میں بیریٹون کراچی سے آیا ہوں اور میں نے فرس ٹائم دیکھا ہے اس طرح کی ریس فیصل بھائی ہمارے ہیں فیصل ڈیری صاحب انہوں نے انوائٹ کیا تھا تو ان کی انوائٹ کرنے پر ہم آیا ہے میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے بہت مزایا ہے بہت ہی زبردست گھوڑوں کی سپیڈ بہت ہی اچھے چلتے ہیں بہت ہی جو ہے نا زبردست گھوڑے تھے اور بہت مزایا ہے اس کو دیکھ کے ایک جو ہے نا آپ کے انٹریرین میں ادھر سندھ میں اور اس طرح کے جو پروگرامیں عوام بہت زیادہ ہی ہوئی ہے تو بہت مزایا ہے سب دیکھ کے بلکہ بڑے زمیدار فیصل صاحب موجود ہیں جو یہاں پر ان کے بڑے نکات کرتے تھے ریس کے حوالے سے ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم آپ یہاں میں نے دیکھا گھوڑے کی زبردست آپ رائیڈنگ کر رہے تھے اور یہ میلہ لگتا ہے کب سے لگ رہا ہے اور کہاں کہاں سے گھوڑے آتے ہیں سر لگ تو ملہ کوئی سو سال اوپر سے رائے پر پچھلے پینتالیس سالوں سے پہلے میرے والد صاحب مزبانی کرتے رہے ہیں یہاں گھوڑوں کی اتاگ وغیرہ کی مطلب کے ان کو رہائش اور کھانا وغیرہ ہم پروائیڈ کرتے ہیں پہلے دو دن لگتا تھا اب تقریباً ڈیٹھ دن ہوتا ہے دو دن شام اور ایک دن صبح کو ہوتا ہے کہاں سے گھوڑے آتے ہیں تو ریس میں سر تقریباً جہاں جہاں سے تقریباً پاکستان کا ایک لمبا بیلٹ ہے کوئٹا سے لے کے اور یہ ہوتا ہوا سندھ سے پھر ڈیرہ گازی خان تک جاتا ہے تو جس کا گھوڑا فٹ ہوتا ہے فری ہوتا ہے کوئی ریسنڈ میں میلا نہیں کیا ہوتا تو جس کی چیز چلے گی مزا کرے گی وہ خرچ کر کے کہیں بھی جائے گا گھوڑوں کو کیا کیا کھلایا جاتا ہے ریس کی تیاری کے لیے سر جیسے کسی بھی سپورٹ میں کسی بھی سپورٹس میں ان کو طاقت دینے کے لیے آپ اچھی خوراک کا استعمال کرتے ہیں ایسے ہی گھوڑوں میں بھی آپ استعمال کرتے ہیں اس میں زیادہ تر تو گھاس وغیرہ ہی ہوتا ہے سوکھے کانے وغیرہ ہوتا ہے باقی اپنی عزت کے لیے اپنے نام کے لیے دنیا کے ہر سپورٹس میں دو روپے تو لگیں گے کرکٹ کے کلب دیکھنے کتنے مہنگے ہیں گاڑیوں کی ریسنگ میں جو لوگ کرتے ہیں کروڑوں میں بجٹ ہیں تو اگر گھوڑے پر بھی تھوڑا بہت کھانے پر خرچا ہوا تو وہ کوئی فضول میں شوکھا کوئی مولنی ہوتا